السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدیں آپ سب خیر وافی ایسی ہوں گے آج ہمارے فرمے ہی تاوت اور یہ جی میں چامپو کو مسارہ لگا رہی صرف چامپو کو میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ لگایا ہے اور اب اس میں میں دو تین لیمل لگاؤں گی لیمل لگانے کے بعد اس کو میں پھر آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی رہوں گی آپ میں نے پیاس کاٹ کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کو فرائی کروں گی مرچے میں نے کاٹ کر رکھی ہیں سب ساپ کر کے رکھا ہے اب جیسے جیسے ریسپییں بناتی رہوں گی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی یہاں جی چامپو مسارہ لگا رہی ہوں یہاں میں نے کباب گوش رکھ دیا ہے اور کیا کہتے ہیں میں کباب بناتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہوں جوڑے رہیں میرے ساتھ اب اس میں میں نے ایڈ کی ہیں کٹی بھی مرچے اب اس میں ایڈ کی ہیں پیسٹ اب اس میں ایڈ کی ہیں یہ سبز مرچے یہ چامپے ہیں اور اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو میکس کر دوں گے میکس کرنے کے بعد پیاز میں براؤن کروں گی تو یہ پیاز براؤن کر کے بریانی کے لیے بھی رکھوں گی اور تھوڑے سے اس میں ایڈ بھی کروں گی پھر میں آپ کے ساتھ دکھاتی ہوں اس کو میکس کر رکھوں گی یہ دیکھیں یہ دو کلو چکن اور ڈیڑھ پاؤ ڈال اور دو پیاز میں نے ابھی ڈالیا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ کباب کا مسالہ میں بنا رہی ہیں باقی مسالہیں صرف یہ میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دو کلو میں نے ڈالیا ہے گوشت اور ڈیڑ پاؤ ڈال اور دو پیاز ہے اس کے اندر یہ دو لال مرچے ہیں اور اس میں ہلبی ہے دنسانہ درک ہلبی سے زیادہ جائے گی سالٹ ہی جائے گا پھرے ٹیسٹ کے ساپ سے یہ جیڑ لسانہ درکی پیسٹ رہا دیں بس ہم اس کو چیٹے لگائیں گے پانچ منٹ کی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں دو ایک منٹیں دو ہے نا آلو بھی اٹھے ہیں آلو سے وہ کباب ٹھوٹے نہیں ہیں اور وہ سبردنس بڑھتے ہیں بس اب اس میں اتنا سا پانی ایڈ کریں گے بس اب ہم سوٹی لگا بریانی کی پیاز براؤن ہو رہے ہیں یہاں میں نے کباب رکھ دیئے ہیں بن رہے ہیں جب بھی تیار ہو جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے میں نے چاپوں کو مسالہ لگایا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے دہی بھی اٹھ کر دیا تھا لیکن زیرہ میں نے اسے سیکھ کے رکھا ہوا ہے اس میں ڈالوں گے پوری پروپر ریسپی تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی یہ چیز کی لیکن انشاءاللہ جب بھی جو بھی بناوں گے جو بھی کروں گے آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گے دیکھیں ماشاءاللہ پیاس جس کسی گاؤن ہو گئی ہے یہ مہمانوں کی مہمانوں کا انتظار ہو رہا ہے چاول میں نے دب پر لگا دیئے پس ان کا انتظار ہو رہا ہے جیسے یہ پھر کھانا لگائیں گے یہ جی سیلیڈ پیاس ہو گیا ہے یہ چھوٹا سا خرگوش بیٹھا ہوا یہاں پر یہ جی میں نے چامپوں کو پانچ منٹ سیپی لگا لیے اب دیکھیں اس کی کچھ شکر اس طرح کیسے ہیں ابھی میں اس کو ٹرانسپر کروں گے کڑائی میں اور پھر اس کو بھونوں گے پھر مزید مسالے ایڈ کروں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس جی کام چل رہا ہے یہ دیکھیں چکن چاول بھیگے میں ہیں بس دیکھا لیا سامان بس یہاں پر بھی دھائی گیا یہ مسالے یہاں پر بھی بس ایسی ہی ہو رہا ہے بس ساتھ ساتھ چل رہا ہے کام یہ جی کباب جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں کھوکر میں دالتے ہیں چکن اور ڈال یہ بس مکال ہری مرچیں دیکھیں اسے کارک سارا ٹھنیا اور پودینہ گربہ مسالہ دیکھتے ہیں آپ کو آپ کو ہمارے ساتھ جوڑے آئے چھوڑی تڑی آپ کے ساتھ ریسے ڈال 고민 اور یہ دھنیا ڈالا اس میں گرہ مسالہ ایڈ کریں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے پیسا کھٹا زیرا اور سابو دھنیا ایڈ کریں گے پھر اس کو مکس کریں گے یہ پیساوہ دھنیا ہے سابو دھنیا اور کھٹاوہ وہ ہے زیرا کافی سارا کریں اس کے ساتھ مسالہ ایڈ کریں گے یہ جی گرہ مسالہ ہے یہ جی گرہ مسالہ ہے یہ جی کٹیوی مرچے ہیں کالی یہ جی اس میں نبک ڈالا ہے تھوڑا سا کم تھا اور تھوڑی سی کٹیوی مرچے ڈالی ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے اور جی یہ میری چامپے ایدر اس میں قرار کر دی ہیں میں نے آپ کو جو مسالہ بتایا تھا صرف اسی میں بنائیے گا اور بنائیے گا آپ دس بن دی ہے یہ اگوانی چامپے ہیں اس کا ریسپی کا نام اور بہت بھگے کی ایدھیں آپ بنائیے گا اور پھر مجھے کمیٹس کیجئے گا بتائیے گا کیسی جنٹی ہیں یہ جی تکریباً دو کلو ہیں چاپ ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہی الگ نکل کے آئے گا بلکل اب جی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جن رہی ہیں چاپے چاپے آپ بنائیے گا یقین ملے بہت آپ کو اچھا لگے گا اب اس لئے آپ دالیں گے ایک چمچ آپ اپنے ٹیسٹ ہی ساتھ سے دالیں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے کالی مرچے ایڈ کریں گے اس کو فکر مرچ کی دیں گے مرچے ایڈ کریں گے مرچے ایڈ کریں گے مرچے ایڈ کریں گے مرچے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ کی تیار ہونے ہیں یہاں میں دیویانی کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہیں اور کیا کرتے ہیں یہ کباب کا مرچے ہی رکھا ہوئے یہ جوید کلاو ہے بلکہ پسادو جڑے نہیں ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی ہیں چامپیں اب یہ دیکھیں جو میں نے کباب میں ڈالا تھا تابو دھنیا کھونک کے اور زیرہ پیس کے ڈالا ہے یہ بھونکے اور پھر کھوٹا ہوا ہے آپ اس کو ایڈ کریں ہلکا سا اب بلکل ریڈی ہونے کے ٹائم پہ یہ دلے گا پہلے نہیں دلے گا یہ دل گیا یہ بلکل موتیوں کے ساتھ لپڑ جائے گا اور یہ بہت ٹیسٹی چامپیں بنتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹ پھول لپڑ گئے اور یہ دیکھیں یہاں میری سسکر ہے کھباب بنا بنا کے رکھ رہی ہے بابی آپ اپنی زندگی میں یوٹیوب چینل بنائیں گے اپنا موقع ملا تو ضرور ٹھیک ہے آپ بنائیں گے کبھی ان کے بھی آپ جب یہ چینل بنائیں گے ٹھیک ہے یہ بیٹ پہ یہ بیٹ پہ رہی ہے سب سے پہلے میں سابت گرہ مسائلہ بہت ٹھیک ہے اپس ٹھیک ہے اپس ٹھیک ہے اپس ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے یہ گی اپس ٹھیک ہے ہو جانا بہت اپس ٹھیک ہے اسے بنائی کروں گے اور آپ کے ساتھ شیئر سکتی رہے ہوگی اب یہ اس میں نسل ادرک کا پیس جانا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ بنائی ہو رہی ہے اب یہ کہ میں ویڈیو بھی خود بنا رہی ہوں اور کھانا بھی خود بنا رہی ہے تو اس لیے پروپلم ہو رہی ہے بس آپ جوڑے رہے ہیں میرے پاس اس میں اس میں دہیر دال دیا ہے اور یہ بھون رہا ہے گوش بس نیکس ٹائم میں آپ کو پوری بریانی کی ریسپی دوں گی چکن بریانی کی پہلے میں نے آپ سے ساتھ شیئر کی اپنی پلاو کی ریسپی پھر میں بعد میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو بس چل رہا ہے کام یہ کبھا بناتی ہاں پر ٹکیا رکھتی ہیں اس کام چل رہا ہے ساتھ ساتھ یہ جین میں نے چاول دال دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحمن اس نے چاول رہا ہے یہ کام چل یہ کیا ہے میں میں کیا پہلے میں With Sun یہ ساتھ جہتا ہے شیئر کریں میں ضباب مصال wholes دم کے لئے ہوگئے تیار موسیقی